اے سی سی منس ایمرجنگ ایشیا کپ دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ انڈیا اے ورسس پاکستان اے کے بیچ خیلہ جا رہا ہے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان یشدھل نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے گن بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی ٹیم کے لئے فائدہ مند رہا تو وہیں ٹیم انڈیا کے لئے کافی نقصان دائق رہا کیونکہ پہلی پاری میں پاکستان نے پچاس اور میں تین سو باون رنڈ ٹھوکتے ہوئے اس مقابلے میں بھارت کی مشکل بڑھائی لیکن پاکستان کے لئے تین سو باون رنوں تک پہنچانے کا شرے اگر مدھے کرم کے بلے باز طیب تاہر کو دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا طیب تاہر آپ کو بتا دے کہ اس بلے باز نے فائنل مقابلے میں بھارت کے ورد شتکے پارے کھیلتے ہوئے تین انڈیا کے گینبازوں کے ارادوں کو دھست کیا اور انہیں یہ بتایا کہ بڑے مقابلے میں کس طرح سے بلے بازی کی جاتی ہے گینبازی بھارتی ٹیم کتنی خراب تھی کہ یہ دیکھنے کے بعد طیب تاہر بھی خود کو روک نہ سکے اور انہوں نے جم کر بھارتی گینبازوں میں مار لگئی طیب تاہر کی پاری کی بات کرے تو انہوں نے ایک سو آٹھرن بنائے اس دوران انہوں نے ماتر اکھتر گیندوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے بارہ چوکر چار چکے جڑے آپ کو بتا دے کہ ایک وقت پر پاکستان کی ٹیم پانچ وکیٹ اپنے ایک سو ستاسی رنوں پر غوا چکی تھی لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کی امید بھارتیہ ٹیم کو بلکل نہیں تھی مباسیر خان کے ساتھ مل کر چھٹے وکیٹ کے لیے طیب تاہر نے ایک سو چھبیس رن جوڑے یعنی کی جب پاکستان کا پانچ وکیٹ گیرہ تو سکور تھا ایک سو ستاسی جب پاکستان کا چھٹا وکیٹ گیرہ تب سکور تھا تین سو تیرہ رن یعنی کی صرف ایک ساجے داری اور ایک پاری نے پاکستان کی ٹیم کو اس مقابلے میں فرش سے عرش تک پہنچا دیا تیب تاہر فرس کلاس کرکٹ میں اچھے خاصے بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں ایسا ہی کچھ انہوں نے انڈیا اے کے خلاف فائنل مقابلے میں کیا تیب تاہر کی بلے بازی کی تاریف کرنی ہوگی کیونکہ جب پاکستان کی ٹیم کے لگاتار وکیٹ ایک چھوڑ سے گر رہے تھے اس دوران بھی تیب تاہر نے اپنے خیل کو نہیں روکا اور لگاتار بڑے ہٹ کرتے رہے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ٹیم انڈیا کے گیندباز ایک بار پھر دباب میں آ رہے ہیں انہوں نے پھر سے تیز بلے بازی کی اور بھارتے گیندبازوں میں جم کر مار لگائے اسی کے چلتے پاکستان کے ٹیم 352 رن تک پہنچ پائی جس میں سب سے بڑا یوگدان تیب تاہر کے 108 رنوں کی پاری کر رہا اب کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مقابلے کا رزلٹ کیا ہوگا باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کریں